اگر ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کرتے ہیں پی سی بی کی طرف سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مردوں کے تو الگ جو ایشیوز ہیں وہیں خواتین کے بھی اپنے ایشیوز ہیں کہ اس طرح نہیں فیسٹیز ملتی تو آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کرکٹ کو آج بھی نگلٹ کیا جاتا ہے اب تو شہری بھائی بہت زیادہ امپروومنٹ آگئی ہے مطلب کمپیرٹیولی صرف فائنانس کی اگر بات کریں تو اس میں ایک بہت میجر ڈیفرنس ہے اگر فیسٹیز کی بات کریں تو بہت امپروومنٹ آگئی ہے پہلے کے مقابلے میں لیکن کیا ریزن ہے کہ ہماری جو وومنز ہیں ان کے میچز اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں ہم اگر لیکس کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک جیسے پی ایس ایل ہو رہی ہے ایسے وومنز کی اور جگہوں پر شروع ہو گئی ہے بھارت میں اور دوسرے موالک میں لیکن ہمارے ہاں اس چیز کی طرف کیوں اتنا روجان نہیں ہے یا تو چیئرمن چینج ہوتے رہتے ہیں ابھی سو کے اٹھو تو کوئی شام میں آو تو کوئی جی بلکل ایسا یہ بھی ایک ون آف دو ریزن ہے بکوز لاس جو چیئرمن تھے رمیز راجہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وومن ہماری پریمیر لیگ ہو گئی یہاں پہ پی ایس ایل وومن کا اور لاسٹ یار ایگزیبیشن میچز بھی ہوئے تھے پورن پلیئرز بھی آئی تھے یہاں پر کھیل کر گئی ہیں اور بہت زیادہ ہوپتی کہ شاید اس وار ایک پروپر لیگ سٹارٹ ہو جائے گی جو کہ ان کو کرنی تھی بڑھ وہ تھوڑا ڈیلے ہوئی بڑھ پھر چیئرمن چینج ہو گئے پھر ایکٹنگ چیئرمن آیا ابھی تک سٹل ڈاؤن ہی نہیں ہوتا کچھ بھی یہاں پہ تو پھر جو نئے چیئرمن آتے ہیں ان کے اپنے پلانس ہو جاتے ہیں وہ پرانے پلانس کو جو کیری پورورڈ نہیں کرتے تو یہ ہمارے ہاں ڈراؤویک بہت زیادہ ہے کہ کوئی بھی چیز مطلب نیا یا چینج یا کچھ انویٹیف کرنے کے لیے مطلب بہت زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں اچھا ایک چیز اور جو پرابلم میں پلیئرز کی دیکھتا ہوں چاہے وہ مرد ہوں اور زیرے لڑگیاں کو ساتھ بھی یہ پرابلم ہوگا کہ بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جن کا بریڈ اینڈ بٹر کرکٹ ہے باقی تو چلیں کچھ ہوتا ہے مردوں کی خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی واجبات ادا نہیں ہوتے ہیں پی سی بی کی جانب سے بھی واجبات نہیں ادا ہوتے میچز کھیلے پہ سال سال گزر جاتا ہے پیسے نہیں ملتے یہ اس سے کتنا پرابلم ہوتا ہوگا ایک پلیئر کو جس کا بریڈ اینڈ بٹر ہی کرکٹ ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اسپیشلی وومنز کرکٹ میں تو بہت زیادہ ہے کیونکہ جو وومن کرکٹر ہے وہ کمپلیٹلی بیسٹ ہوتی ہے یا تو اپنی فیملی کے اوپر یا تو پھر کرکٹ کے اوپر ٹھیک ہے اور جب جب میچز کھیلتے ہیں ٹورنمنٹ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جو جو ان کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ تقریباً سات آٹھ مہینے کے بعد مل رہی ہوتی ہے تو یہ جو ڈیلے ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اب ایسا ہونے لگا ہے پہلے اماؤنٹ کم ہوتی تھی تو وہ مل جاتی تھی دیر ان دین ڈیلیز جب ملتی تھی تو اب کیونکہ میچ فیس آگئی ہے تو یہ اچھے مطلب سٹیپس لیے گئے ہیں کہ اب وومن میں بھی میچ فیس دینے لگے ہیں پلس ڈیلیز بھی دینے لگے ہیں تو جب میچ فیس زیادہ ہے تو وہ بڑی اماؤنٹ ہے وہ ڈیلے کر دیتے ہیں یہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پلیئرز کافی ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو اچھے پلیئرز ہیں لیکن ظاہر ہے پھر جب یہ پرابلمز آتی ہیں تو جن کا بریڈ ڈ بٹر ہوتا جو فائنسری طور پر سٹرونگ نہیں ہوتا ٹیلنٹ بہت ہوتا ان میں لیکن جب وہ سٹرونگ نہیں ہوتے فائنسری طور پر ان کو پیسے نہیں ملتے تو پھر وہ کرکٹ سے دور ہو جاتے ہیں